چلی آگاز پروگیم کا کرتے ہیں اور شروعات اس خبر کے ساتھ کہ جم کشمیر کے اندر کاروائی اس وقت ایجنسی کی جانب سے کی جارہی ہے اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی صبح صبح وادیہ کشمیر کے متدد مقامات پر چھاپے مارک کر رہی ہے ابھی تک جو تازہ ترین تفصیلات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے کاروائی وادیہ کشمیر کے متدد علاقوں میں کی گئی ہے نصف درجن سے زیادہ مقامات ہیں جنوبی کشمیر کا نناک زلائن میں شامل ہیں جنوبی کشمیر کا شوپیاں زلائن میں شامل ہیں جنوبی کشمیر کا کلگام اور پنواما یعنی چاروں ساؤت کشمیر کے جو ڈسٹرکس ہیں وہاں پر چھاپے ماری اس وقت جاری ہے جو آخر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے علاوہ وستی کشمیر کے سرنگر میں اور گاندربل کے قریبی علاقوں میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق کاروائی چل رہی ہیں یعنی وستی اور جنوبی علاقوں میں صبح صبح تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے کاروائی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانکاری مل رہی ہے شوپیاں کے اندر جہاں پر کاروائی کی گئی ہے زینپورہ کے اندر نائے کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہوئی اس کے علاوہ اینائے کی طرف سے جو چھاپا ماری صبح صبح کی گئی ہے عبید احمد کے گھر پر چھاپا ماری کے دوران تلاشی لی گئی ہے عبید احمد وید صنف گلام قادر ماغرے محلہ اچھابل یہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے چھاپا ماری ہوئی تھی اور تصویریں الگ الگ مقامات بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جانکاری ہے کہ زیشان صنف محمد الطاو بھٹ آرو نیلورا اور اس کے علاوہ عارف ملیک صنف گلام حسن یہ ذرائع کے حوالے سے ابھی تک جو جانکاری مل رہی ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار رہے گا چونکہ ابھی تک ذرائع صرف اتنا ہی کنفرم کر رہے ہیں اور نائے کی ٹیم کی جانب سے جو جنوبی کشمیر سے ہمارے پاس ذرائع کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ زینپورہ کے اندر بھی وچی میں جہاں پر کبیر بھٹ نامی ایک شہری کے گھر پر کاروائی ہوئی ہے چھاپے ماری کی گئی ہے پولیس کی ٹیم ساتھ ہے فوج کی مدد لی جارہی ہے یا کچھ ایک علاقوں میں سی آر پی اپی دیکھی جا سکتی ہے تصویریں آپ کے سامنے جنوبی کشمیر سے لے کر وستی کشمیر کے علاقوں تک اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلگام کی بھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر ابھی تک کی جانکاری کے مطابق چھاپے ماری آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو الطاف احمد وگے سننف گلام احمد وگے یاری پورا کئی رہنے والا ہے فاروق احمد جار سننف عبدالگنی جار بتایا جاتا ہے کہ حدو ہنگر کئی ہے اور اس کے علاوہ جانگیر احمد ہنجی سننف گلام رسول ہنجی یہ ابھی تک ہمارے پاس ذرائع کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں تھوڑی دیر میں ان پر کنفرمیشن بھی ہو جائیں گی لیکن ابھی تک مختلف علاقوں کے اندر جو کاروائیوں کے حوالے سے اطلاع تھی وہ چل رہی ہیں سیدھا اپنے نمائندوں کا بھی رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ پلواما سے آدل بھی جوائن کر رہے ہیں جنوبی کشمیر کے شوپیاں سے شاہد شاہد جوائن کر رہے ہیں اور جنوبی کشمیر کے کلگام سے ہی ہمارے ساتھ عبدالحمید بھی جوائن کریں گے اور سب سے پہلے چلتے ہیں آدل کے پاس پلواما سے ہمارے ساتھ ہیں آدل کیا مزید تفصیلات ہیں کنکن علاقوں کے اندر چھاپے باری ہوئی ہے ساؤت کشمیر کے پلواما زلے کے اندر جی آسف میں بتاؤں کہ آج جو علل صبح جو این آئے کی ٹیمیں ہیں جن کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمی پلیس اور سی ایر پیو بھی شامل تھی انہوں نے جو پلواما کے کئی مقامات پر اپنی چھاپا مار کروے انجام دی ہے اگر ہم آپ کو بتائے کہ اس میں جو لٹر پلواما شامل ہے اور نلورہ شامل ہے اور دونوں جگہ پر این آئے کی ٹیمیں نے آج چھاپا مار کروائی کی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائے کہ جہاں پر یہ چھاپا مار کروائی انجام دی گئی جن کے ساتھ یہ پوشتاش کی گئی وہ پہلے بھی جو جمعہ کشمی پلیس کے یہاں انہوں نے ان کے اوپر جو کاروائی کی تھی ان سے پوشتاش پہلے بھی کی تھی اور آج این آئے کی ٹیمیں جا کر ان کے گھر پر چھاپا مار کروائی انجام دی اور ان سے پوشتاش دوبارہ شروع کی اور یہ پتہ جا رہا ہے کہ جو یہ کاروائی کی ہے یہ ملٹنڈ ریلیٹڈ جو کیسز تھی ان کے انویسٹیگیشن کے اوپر سے یہ چھاپا مار کروائی انجام دی گئی اور یہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جو نلورہ پلواما ہو ان دونوں مقامات پر جو چھاپا مار کروائی کی گئی وہاں سے کچھ دستاویز بھی وہاں سے ضابط کیے گئے اور جو جن کے ساتھ پوشتاش کی گئی نائے کی ٹیمیں نے ان کو اپنے ساتھ فیلحال مزید پوشتاش کے لیے اپنے ساتھ لے لیا ہے تو اگر یہ بھی بتا ہے کہ ملٹنڈ ریلیٹڈ کیسز تھے ان کی انویسٹیگیشن کے لیے یہ آج پوری کاروائی انجام دی گئی تھی یہ کاروائی پلواما کے اندر ابھی جاری ہے جو آپ بتا رہے ہیں پلواما کے اندر کاروائی آدھل ابھی بھی چل رہی ہے بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو کاروائی ہے وہ اتتام پذیر ہوئی ہے اور جہاں پہ کاروائی انجام دی گئی تھی ان کو فیلحال انائے کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے ان لڑکوں کو اپنے ساتھ فیلحال لیا ہے تاکہ مزید انویسٹیگیشن ہو اس کیس کے لیلیٹڈ کیونکہ یہ جو لڑکے تھے یہ پہلے پلیس نے ان کے اوپر کاروائی کی تھی ان سے پوشٹاش کی تھی ملٹن ریڈی کیس کے حوالے سے تو دوبارہ سے آج جو این آئے کی ٹیمیں ہیں وہ ان علاقوں میں گئی تھی مزید پوشٹاش کے لیے چلی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ارشاد بھی ہمارے ساتھ ہیں ارشاد شوپیاں سے کیا کچھ اطلاع تھے اسے دیکھو اگر ہم شوپیاں کی باتے پر شوپیاں کی جگہوں پہ جیسے زینب ورہ وچی اور تیرم ورہ کی جیسے ایڈیا ہے جو کہ دوزار سکولہ سے لے کے عملہ دوزار بائیس تک جو ہے وائلر رہائے ملٹن سی کے حوالے میں اور آج اگر ہم بعض سرے وہی اسی علاقے میں بلکل صبح صبح جو ہے این آئے کی ٹیم جو ہے وہاں پہنچی اور جو ہے گروہ میں جیسے محمد باک جو کہ اس کا جو بائی کم بیٹا جو ملٹن تھا اس کے اچارے میں جو ہے شاہبہ مارک کل ہروائی صبح سے لگاتار جاری ہے اگر دیشتہ ہے جو تیر مرک علاقہ ہے وہاں پہ بھی بلکل جو ہے اس وقت لگاتار جو ہے شاہبہ مارک کاروائی شروع ملک کی جاری ہے بتانا چاہتا ہوں ہی جو ایڈیا ہے بلکل جیناپور کا ایڈیا ہے بچی ایڈیا ہے اور یہاں پہ بلکل لگتار صبح سے ہی صحبہ مارک کاروائی ارشاد ذرا یہ بھی بتائے گا کیا کسی کو حراست میں لیا گیا پوچھتاش کے لیے اپنے ساتھ لے گئے این آئی کی ٹیم یا کوئی کاغذات یا موبائل فون لیپٹ آف اگرہ ضبط کیا گیا ہے دیکھیں گوھر ابھی تک جو ہے وہ پورا ٹیم جو علاقے میں ہی بوجود ہے جب تک جو وہاں سے نہیں جائے تب تک جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کس کو جو حراست میں لیسے آگیا یا کیا کوئی دستا بھی انہیں اپنے ساتھ لیا ابھی جو ہے جو این آئی کی ٹیم بالکل علاقے میں موجود ہے اور جو شکت جو ہو رہا ہے کہ جو توسیب آمندل کی ملٹن تھا انیس میں جو ملٹن تھا ایل جی کا کمانڈر تھا اس کے جو انکل کے جو ہے اس کو حراست میں فراؤت کیا گیا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اس کے پتہ جوا کہ اس کو حراست میں لیا گیا ہے اور صلاح جو این آئی کی ٹیم بالکل علاقے میں موجود ہے چلی ہمارے ساتھ آپ دونوں رہیے گا آپ سکرین پر ہیں آدل اور ارشاد عبدالحمید کے پاس بھی چلتے ہیں عبدالحمید کلگام کے اندر بھی کاروائی ہوئی ہے انہم ناگ کے ساتھ ساتھ کیا ڈیٹیلز ہیں کسی کو احتیاطی حراست میں لیا گیا ہے اور کیا کچھ ایسی چیز یا کچھ مشکوک چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ لگی ہیں نائے کے ہاں یاری پورا میں ایک کو ایرسٹک کیا گیا ہے جس کا نام ملتا ہوتا وہ یہ بتایا جارہا ہے جو ملک کا جو دودھ دیجنے والا ہے اس کو وہاں سے ایرسٹک کیا گیا اور جو مکان ہے اس کا اس کا بھی ایرسٹک کیا گیا ہے سیز نہیں کیا گیا ہے باقی فرسل نے بھی ہاں پہ کاروائی کی گئی اور کوئی مو میں بھی جو کہ آپ کا ملٹن ہے اس کے گھر میں چھاپے ماری چل رہی ہے اور یہاں کوٹی مو کی کوچھ وڑ کو یہاں یاری پورا میں دو جگوں پہ یہ کاروائی چل رہی ہے اور فرسل میں بھی ایک کاروائی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ایک ڈرائیور کے گھر پہ نائے کا چھاپا پڑا ہے ہمید ذرا یہ بتائے گا ابھی بھی ایک کاروائی چل رہے ہیں نائے کی ٹیم وہاں پر موجود ابھی بھی ہیں ابھی بھی تلاشی کاروائی ہو رہے ہیں پوچھتا چھو رہے ہیں یہاں کے اختتام پذیر ہوئی ہے کاروائی تو یہ جگوں پہ تو ابھی چل رہی ہے یاری پورا میں تک فائنل کی گئی ہے وہاں پہ یہ ایرسٹ کیا گیا ہے ابھی باقی جب جو قرموں ہیں وہاں پہ بھی جائے گی ہے وہ جو پرسل ہے وہاں پہ بھی جائے گی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ ستینوں کا حمید پلگام سے آدیل شہنواز پلواما سے اور ارشاد شکریہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ تفسیات فرام کر رہے تھے اینائی کے حوالے سے اینائی کی جانب سے چھاپا مار کاروائی جنوبی کشمیر کے کلگام پلواما اور شپیا ازلا کے اندر مختلف مقامات پر ملٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث شخص کے غر کے ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہیں افرادی خانہ سے پوچھتاش کی گئی جبکہ کئی لوگوں کو بھی ابھی تک حراست میں لیا گئے ہیں جبکہ کئی مقامات پر بے بی کاروائی جائے